اگر کر سکو تو اپنے اندراز ایک آگ ضرور پیدا کر لینا جو تب بھی جلتی رہ گی جب تمہاری زندگی بھوسنے کے کگار پر کھڑی ہوگی تمہاری چیتا کی آگ سے بھی کئی گناہ پرچند ہوگی یہ آگ چیتا کی آگ تو ایک شریر کو مٹا سکتی ہے لیکن اگر دل میں آگ لگا لی تو پوری دنیا میں آگے آنے والی صدیوں تک تمہارا نام چمکانے کی طاقت ہوگی تمہارے پاس تو پھر یہ پڑھائی رکھائی یہ کوئی توپ نہیں ہے جو تمہاری سینے کو چھلی کر دے گی یاد نہیں رہتا تمہیں لگتا ہے یہ سامنے رکھی دس کتابیں تمہاری دشمن ہیں اگر نصیب سے تمہارے پیتازی فوجی ہیں تو پوچھنا کہ جب سامنے دس دشمن ہو تو ان کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے انتیم سانس تک لڑ کر کے اپنی ماں کا کرچہ خون سے چکا کر کے کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے ان کو ہر ٹائم پڑھتے رہنے کا جھوٹا دلاسہ دینا بند کر سکتے ہو پلیز تمہیں لگتا ہے کہ دماغ سے پڑھنا چاہیے لیکن دماغ تب تک نہیں چاہتا جب تک دل نہیں کرتا کبھی پڑھتے پڑھتے رونا آیا تمہیں کبھی پڑھتے وہ آنکھوں کے نیچے رکھا پیش گرنے والے آسو کی وجہ سے خراب ہوا ہے کبھی ایموشنل ہونے کے بعد صرف یہ خیال آیا ہے کہ مجھے اب دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اور بس مجھے پڑھائی کرنا ہے اگر دنیا میں سب سے مشکل اور رسکی کام ہے تو وہ ہے اپنے بچوں کی اچھی لائپ کے سپنوں کے لیے خود کے سپنے چھوڑ دینا کیونکہ پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے بچے اتنی محنت نہیں کر رہے ہوتے جتنا ان کو لگتا ہے اور اگر ان کو لگتا بھی ہے نا تو وہ اس لئے زیادہ نہیں ڈاڑتے گی کہیں بچے ہماری سٹریس میں نہ چلے جائے ڈاٹنے کے بعد اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے بچے کے سپنوں کو مزدوری کر کے پوری کرنا کھیتی کر کے پوری کرنا لیکن پھر بھی ہمارے ماں باپ خوشی خوشی وہ سب کام کرتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ ہم سپنے میں بھی کریں کیونکہ جب میں اپنی محصوم سی بھولی سی سکر لے کے ان کے سامنے جاؤں گا اور بولوں گا کہ پاپا تھوڑے پیسے چھیئے کتابے لانی ہیں تب اس وقت وہ بلکل نہیں چاہیں گے کہ مجھے ان کی بیپس آنکھوں کی طرف دیکھنے کا ایک سیکنڈ بھی موقع ملے کیونکہ ان کی آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے بہت کچھ دیکھا ہے اور وہ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ ان کی آنکھوں میں ہم وہ سب دیکھ پائیں ان کی طرح کاس کیتنا وشواس تمہیں اپنے ارادوں پر بھی ہوتا جتنا وشواس ہو تم پر کرتے ہیں آز میں اپنے پاپا کو کھیت میں پینے کا پانی پکڑا نے گیا وہ صبح سے کھیت میں کام پر لگے ہوئے تھے رات کو بارش آئی تھی لیکن اس وقت کی دھوپ اور گرمی دیکھ کے لگ رہا تھا کہ مانو سورج لاوہ اگل رہا ہو میری ممی نے کہا کہ سر پہ تولیا رکھے جا دھوپ بہت ہے میں نے کہا نہیں ماں بس ابھی آیا واپس کھیت میں دور سے پاپا دکھ گئے تھے وہ بھی مجھے دیکھ لیے تھے لیکن رکے نہیں دور سے مجھے جالا کچھ نہیں دکھا لیکن پاس جانے پہ پایا کہ وہ پسینے میں پوری طرح سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کے سر پہ رکھا سپے تولیا بھی پسینے اور مٹی سے مٹ میلا ہو گیا تھا میں نے پانی کا جگ دیا اور انہوں نے وہ کھڑے کھڑے پی لیا جب میں واپس لوٹنگ لیے پیچھے موڑا تو مجھے اپنے کندے پر کچھ رکھے جانے کا احساس ہوا اور وہ بولے لگتا تمہاری امان نے آتے دیکھا نہیں جو میرا یہ تولیا سر پہ ڈالی بیٹا دھوپ بہت آج تھانک گوڈ میں ان کی یہ بات سننے سے پہلے ہی مر چکا تھا نہیں تو میری آنکھیں اس احسان کو اٹھا نہیں پاتی پاپا نے مجھ کو تولیا نہیں ایک بہت بڑی سیکھ دی تھی کہ جس کام کو وہ کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ کام میں بھی کروں اور میں نے اپنے آپ کو چیتام نہیں دی کہ میں کر کیا رہا ہوں دس کتابوں کو سامنے رکھ کے محنت کرنے کا ڈھونگ رچا کر کے تمہارے دیماغ میں یہ جو لڑکے لڑکی والا گھٹرکو چلتا رہتا نا ہر ٹائم یہ سب عمر کا کھیل ہے ہر کوئی پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور پھر بھوڑا ہو کے مر جاتا ہے لیکن پھر بھی پوری عمر اس کو یہی لگتا ہے کہ میں تو ہمیشہ ہی زندہ رہوں گا اور بس یہ دھرتی کے لگزری اور سکو میں لگ جاتا ہے اور ایکسکیو سنو پھر انٹرٹین بھی تو ضروری ہے مووی بھی نہ دیکھوں کیا اب ایک گھدے اپنے سامنے کے ریال لائف کریکٹرز کو تو دیکھ نہیں پا رہا جو تیری خوشی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکھتے تیرے ماں باپ کی بات کر رہا ہوں اور تجھے مووی دیکھ کے موٹیویشن ملتا ہے اصلی موٹیویشن ہے بیٹا خود کی تکلیف اور درد سے آتا ہے خود کے آنسوں سے آتا ہے جب دل میں ایک جرند ہوتی ہے بہت بڑا پاگلپن ہوتا ہے ایک زید ہوتی ہے کہ سالہ مرتے دم تک بھی محنت کرنا نہیں چھوڑوں گا کمپیٹیشن بہت ہے آج کے ٹائم ارے میں کہتا ہوں تمہارے پاس ہیزی لائف جینے کی سازن بہت ہے اس لئے تمہیں باقی چیزیں ڈیفیکنٹ لگنے لگتی ہے ایک جام میں تو ہر ٹائم پر والی کو یاد کرتے ہو مت کرو اتنی پوجا بھگوان کو بھی اتنی فرصت نہیں ہے سننے کی اگر کر سکتے ہو تو پلیز خود کو جھونٹے محنت کے سیشے میں مت دیکھو اگر کر سکتے ہو تو محنت کر کے پڑھائی کر کے گیان حاصل کر کے پیسے کما کر کے اپنے ماباپ کو بھی تھوڑی زندگی چی لینے دو یار بیس برس ہو گئے ان کو تمہاری سیوا کرتے ہو کم آن تم کر سکتے ہو کم آن you can do it be ایک توپر تمہیں توپر بڑھنا ہے تمہیں جیتنا ہے you are born with a purpose جائے ہن